موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کراچی سمیں سندھ بھر میں پولیو مہم شروع سات روز مہم میں چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کی قطرے پلائے جائیں گے کراچی کے باعث لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کر دیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو ورلڈ اکنومک فورم کے اشلاس میں شرکت کے لیے ڈیووز روانہ وبائی امراس خوراک اور دیگر کے تحافظ سمیں پاکستان کا نکتہ نظر پیش کیا جائے گا بلاول بھٹو دورے کے دوران مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے پیٹرول مہنگان نہیں کر سکتے حکومت کا ایم ایف سے مزید وقت لینے کا فیصلہ وزیر خزانہ نے کہا ایم ایف چاہتا ہے ملکی معیشت کی رفتار سست کی جائے ایم ایف سے معاملات تیہ پا کر اچھی خبر لے کر آنگا تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ازادی مارچ کے لیے اجازت مانگ لی حکومت کی لانگ مارچ سے نمکنے کی تیاری ڈی چاک سیل کر دیا گیا شیخ رشید نے کہا عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو ایک روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ کھلتے ہی شدید مغندی کا شکار انڈیکس تین تالیس ہزار پوائنٹس کی حد سے نیچے گر گیا موسیقی اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالیٹی کے کمپیٹیٹو پیکچیز ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنڈ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کی گئے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق چھے ماہ سے پانچ سال تک کے بچوں کو ویٹمین ڈی کی اضافی خوراک دی جائے گی پولیو مہم ایک ہفتے تک جاری رہے گی انتیس مئی کو مہم ختم ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی سمیز سندھ بھر میں پولیو مہم کا آغاز ہو گیا سات روزہ مہم میں چوبیس لاکھ سے زائد پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے پولیو مہم حکام کا کہنا ہے کہ جولائے دوہزار بیس سے اب تک کراچی میں پولیو کا کوئی کے سامنے نہیں آیا صوبائی وزیر سہت ازرہ پچھے ہو آج پولیو مہم کا باقاعدہ افتیتہ گڈاب ٹاؤن میں کریں گی کراچی کے بائیس لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے پولیو رزاکار گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلائیں گے مہم حکمہ سہت کی جانب سے والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اور ٹین کے ساتھ تعبون کریں مہم حکمہ سہت کے حکام کے مطابق مہم میں اس صوبے کے اسی لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جس میں پولیو رزاکار گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے چھبیس مئی تک سویزلینڈ کا دورہ کریں گے جہاں وہ ڈیووز میں ورلڈ اکنومک فارم کے سالانہ اچلاس میں شرکت کریں گے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو ورلڈ اکنومک فارم کے سالانہ اچلاس میں شرکت کے لیے آج ڈیووز روانہ ہوں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران وزیر مملکت خارجہ امور ہنربانی گھر بھی بلاول کے ہم رہوں گی دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ عالمی اور علاقائی مسائل پر ورلڈ اکنومک فارم کی متعدد تقریبات میں شرکت کریں گے جس میں وابائی امراض خوراک اور توانائی کے تحافظ سمیت موسمیاتی تبدیلی سے پیدا چیلنجز کے بارے میں پاکستان کا نکتہ نظر پیش کیا جائے گا ترجمان کے مطابق بلاول بھٹو دورے کے دوران مختلف ملکوں کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے ورلڈ اکنومک فارم ہر سال سیاسی اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنظیموں کی نمائندوں سیول سوسائٹی اور دنیا بھر سے نوجوانوں کی نمائندگی کو اکھٹا کرتا ہے تاکہ موشی سماجی اور محولیاتی چالنجز پر قابو پانے کے لیے راہوں کی نشاندہ ہی کی جا سکے وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان بھی عالمی اقتصادی فارم میں محولیاتی تبدیلی اور اس کے عالمی برادری سمیت پاکستان پر اثرات کے حوالے سے ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گی وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے مہنگائی کم کرنے کے لیے ملکی معیشت کی رفتار کو سست کیا جائے اس کے لیے ہمیں شرح سود بڑھانا ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ اس وقت قوم پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے کی متحمل نہیں ہو سکتی عمران خان اور شاکت ترین نے آئی ایم ایف سے پیٹرول مہدہ کرنے کا محایدہ کیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومت ہر جگہ بارودی سرنگے بچھا کر گئی شاکت ترین کے دعوے پر ہسی آتی ہے بتائیں کہاں پیسے چھوڑ کر گئے پیٹرول یہ مصنوعات پر سبسجی سے نقصان ہو رہا ہے وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی وجہ سے آج ملک میں ایندھن کی کمی ہے انہوں نے سی پیک مہایدے کو بھی نقصان پہنچایا یہ دھرنا دھرنا کھیل کر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں مفتا اسماعیل نے کہا کہ شاکت ترین نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا کہ سبسجی نہیں دیں گے بلکہ تیس روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے عمران خان اور شاکت ترین نے جو وعدہ کیا ہے اس حساب سے ایندھن پر سبسجی ختم کر کے پھر تیس روپے فی لیٹر ٹیکس لگانا ہے عمران اور شاکت ترین کے فارمولے سے ڈیر سو روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں یہ ایک لکھا ہوا معایدہ ہے عمران خان نے کہا ہے کہ پچیس تاریخ کو اسلام آباد میں دوپہ تین بجے سری نگر ہائیوے پر ملوں گا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کی تاریخ دو اور اسمبلی تحلیل کرو مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق تحریک انصاف نے حقیقی آزادی مارچ کے اجوازت کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو خط لکھ دیا جس میں اسلام آباد انتظامیہ کو پچیس مائی کی احتجاجی تحریک سے آگاہ کرتے ہوئے سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کرنے کی درخواست کی گئی ہے علی ایوان کا کہنا ہے کہ ایمپورٹیٹ حکومت کے خلاف احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے عوام کسی صورت مسلط شدہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے ڈسٹرک میڈسٹریٹ نے ایس ایس پی آپریشنز اے آئی جی اسپیشل برانچ اور اسسٹنٹ کمیشنر انڈسٹریل ایریا کو مراسلہ کر دیا ہے جس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی مارچ پر رائے دی جائے تاکہ اجازت دینے کا فیصلہ کیا جا سکے عمران خان کا کہنا تھا کہ پچیس تاریخ کو اسلام آباد میں دوپہر تین بجے سری نگر ہائیوے پر ملوں گا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کی تاریخ دو اور اسیملی تحلیل کرو ہم چاہتے ہیں ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو دوسری جانب سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتی میرے سیاسی اندازوں کے مطابق اکتیس مئی سے پہلے اہم فیصلے آ سکتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پچیس تاریخ کو اسلام آباد میں دوپہر تین بجے سری نگر ہائیوے پر ملوں گا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کی تاریخ دو اور اسیملی تحلیل کرو ہم چاہتے ہیں ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو دوسری جانب سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتی میرے سیاسی اندازوں کے مطابق اکتیس مئی سے پہلے اہم فیصلے آ سکتے ہیں حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے دیگر صوبوں سے پولیس ایف سی اور رینجرز طلب کر لی جبکہ کنٹینر لگا کر ڈی چاک کو سیل کر دیا پاکستان سٹاک مارکٹ کھلتے ہی ہنڈرڈ انڈیکس چار سو اٹھاسی پوائنٹس کی کمی کے ساتھ تینٹالیس ہزار پوائنٹس کی حد سے نیچے گر گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹر بینک میں ڈالر چیاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو ایک روپے کا ہو گیا کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی ڈالر کی انٹر بینک میں قدر میں مسلسل اضافہ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ہفتے انٹر بینک میں ڈالر نے اپنی ڈبل سینچری مکمل کی تھی گزشتہ کاروباری ہفتے میں امریکی ڈالر سات روپے اکسٹھ پیسے مہنگا ہوا اور دو سو روپے چودہ پیسے پر بند ہوا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان سٹاک مارکٹ کھولتے ہی شدید مندی کی لپیٹ میں ہیں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ٹریڈنگ کے آخواست کے تیس منٹس میں ہی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو اٹھاسی پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہنڈرڈ انڈیکس نیت آلیس ہزار پوائنٹس کی حد سے نیچے گر گیا اور بیالیس ہزار چھ سو بارہ پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک آج اگلے ڈیر ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی جاری کرے گا جس میں انویسٹرز سو سے ڈیر سو بیسیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد موسیقی